اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل آئیٹی انفو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ڈی ایم اے کے اندر یوزر نیمے سپیشل کریکٹر کس طرح سے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کور کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم ڈی ایم اے کا بیک اپ اگر ہمیں چاہیے ہو تو ہم کس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں اور کیسے ریسٹور کر رہے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں دونوں ٹوپکس کو ہم کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈی ایم اے کو لوگن کر لیتے ہیں یوزر نیم ایڈوین پاسورڈ بائی ڈیفولٹ ٹیٹر ون ہے اور لوگن کر لیتے ہیں اسے لوگن کرنے کے بعد میں یوزر سیکشن میں آ جاتا ہوں یوزر لیسٹ کے اندر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں دو یوزر جو ہیں یہ میرے پاس ایڈ ہے آئیٹین فور یوزر جو بائی ڈیفولٹ بنا ہوتا ہے نیو یوزر کے اوپر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یوزر نیم یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں علی زیرو ڈیش اور پاسورڈ جو ہے یہاں پہ ڈبل ون ڈبل ٹو اگین ڈبل ون ڈبل ٹو تو میں چیک کرتا ہوں ڈیش جو ہے یہ میرے پاس یہاں پہ ایڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایڈ یوزر ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس انویلڈ کریکٹر ان یوزر نیم کا ایرر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یوزر جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ کریئیٹ نہیں ہوا تو ہم کس طرح سے یہ جو کریکٹر ہے ایڈ کرتے ہیں اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں روڈ ڈائریکٹری ایکسیس کرنی ہوگی اس کے لیے ہمیں ون ایسی پی کو ایسی پی کا یوز کروں گا اس کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا ون ایسی پی میں نے اوپن کر لیا ہے نیو سیشن کے اوپر ہم یہاں پہ کلک کریں گے جو آئی پی ہے میرے سرور کا لوکل آئی پی اور روڈ کا یوزر نیم اور پاسورڈ میں یہاں پہ ٹائپ کر چکا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ لوگن کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تاکہ جو میرے پاس یوبنٹو ہے اس کی روڈ ڈائریکٹری میں ایکسیس کر سکوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم روڈ میں آ جائیں گے روڈ میں آنے کے بعد ور پہ کلک کریں گے پھر www اس کے بعد ریڈیس مینیجر میں ہم آ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس کونفک کا فولڈر ہے اور کونفک کے فولڈر میں یہاں پہ نیچے سسٹم کونفک کی ہمارے پاس یہاں پہ فائل ہے تو آپ کو ایک ایڈٹ ہوئی ہوئی فائل جو ہے وہ ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا یہاں پہ اس فائل کو میں رینیم یہاں پہ کر دیتا ہوں ہم اسے رینیم کر دیتے ہیں زیرو اور تاکہ یہ والی جو فائل ہے یہ یوز نہیں ہو سکے جو ایڈٹ ہوئی فائل ہے اسے ہم یہاں سے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر دیں گے وین ایسی پی کے اندر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ لاکہ اسے ڈروپ کر دیتا ہوں اور جو فائل ہے یہاں پہ آ چکی ہے اس فائل کو ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا چینجز ہمیں دیکھنے کو یہاں پہ اس میں ملیں گی یوزرنے میں بات کریں تو ہمارے پاس جو انڈرسکور ہے انڈرسکور دو دفعہ ہمیں یہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے سنگل دفعہ ڈالیں گے سپریشن کے لیے لے لے گا ڈیش بھی ڈبل ڈالیں گے سنگل ڈیش سپریشن کے لیے لے لے گا ہائیفن ہے اس کے بعد بریکٹ کلوز ہے اور اوپن ہے اس کے بعد ایڈ داریٹ ہے ڈوٹ ہے سٹیرک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں یوزرنے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں پاسورڈ میں بھی ہم نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا تر نیچے آئیں لیمٹ میں تو بائی ڈیفولٹ یوزرنے کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ فور ملیمم لیندھ ہوتی ہے تو ہم اسے بھی یہاں پہ ٹو تھری رکھ سکتے ہیں ٹو ڈیجٹ کا یوزر اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ کو ملیمم تھری ڈیجٹ کا یوزر چاہیے تو ہم اس فائل کو یہاں پہ لیمٹ کے اندر ہم یوزرنے کی لیندھ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اور میکسیمم بھی ہم یہاں پہ کور کر سکتے ہیں فائل جو ہے یہ ہمارے پاس جو پہلے سے ایڈٹ ہے یہ آپ کو ڈسکیپشن میں اس کا لنک مل جائے گا میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں ابھی مزید ہم اس میں کوئی جو چینجز ابھی کی ہے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے جو بائی ڈیفالڈ ہم نے ڈرائگر اینڈ ڈروپ کیا ہمیں وہ ہی چاہیے یہ فائل جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو اس میں ورد www ریڈیس مینجر اور کونفگ کے اندر ہم نے یہ فائل کو ڈرائگر اینڈ ڈروپ کر دیا ہے ابھی ریڈیس مینجر کے یہاں پہ یوزر سیکشن میں آ جاتے ہیں یہاں پہ نیو یوزر کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور ایک یوزر میں علی کے نیم کا علی ڈیش کے نیم کا یہاں پہ کریئٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس یوزر جو ہے یہاں پہ کریئٹ ہوتا ہے یا نہیں پاسورڈ وان وان ٹو ٹو ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور ایڈ یوزر کے اوپر ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور دیکھیں گے یوزر جو یہ ہمارے پاس کریئٹ ہو چکا ہے یوزر لسٹ کے اندر ہم آ جائیں گے لسٹ یوزر کے اندر تو علی ڈیش کے نیم سے ہم یہاں پہ یوزر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور یوزر ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے نیو یوزر علی ڈوٹ ایڈ در ایڈ کے ساتھ بھی ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ایڈ یوزر کے پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ جو یوزر ہے یہ ہم کریئٹ کر چکے ہیں یوزر لسٹ کے اندر جا کے ہم دوبارہ سے چیک کر لیں گے یوزر جو ہیں یہ ہمارے پاس ایڈ ہو چکے ہیں ہیش اور کچھ جو سپیشل کریکٹر ہیں وہ ہم ایڈ کر بھی لیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیے ہوئے ہیں آپ کوشش کریں انہی کو یوز کریں ہیش کو یوز کر لیں گے تو یوزر ایڈ ہو جائے گا لیکن اس کی آگے فردر ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں اگر دیکھنی ہو تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے اس میں لیمیٹیشن آ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا سپیشل کریکٹر ہم کس طرح سے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس فائل کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو فائل کی چاہیے آپ ڈسکرپشن میں لنک ہوگا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے ڈریکن ڈوب کر کے بھی اسے ایڈ کروا سکتے ہیں ابھی ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کی بیک اپ ہم کس طرح سے لے رہے ہوں گے یہ ہمارے پاس ایک کمانڈ کی فائل ہے اسے ہم اوپن کر لیتے ہیں اور پوٹی پہ ہم اسے لوگن کر لیں گے اپنے ڈی ایم اے کو پوٹی ہم ہم یہاں پہ سب سے پہلے اسے اوپن کر لیتے ہیں ون نائن ٹو ڈوٹ ون نائن ڈوٹ ون نائن ڈوٹ نائن سیون کے اوپر ہم اسے ایکسیس کر لیں گے روٹ ہے یوزر نیم اور اس کا پاسورڈ ابھی ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد میں اسے انٹر کر دوں گا یہاں پہ ہمارے پاس ایکسیس ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم ایک ڈائریکٹری ایک فولڈر اس کے اندر بنائیں گے ایم ک ڈی ای آر بیک اپ کے نیم سے سلیش بی اے سی کے یو پی اور اس کے بعد ہم اسی جو فولڈر ہے اسی کو ہم سب سے پہلے ایکسیس کر لیں گے سی ڈی سلیش بیک اپ اور اس فولڈر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی فائل وغیرہ بھی نہیں پڑی ہوئی اس کے اندر تو اسکیویل کا بیک اپ جو ہے وہ ہمیں بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں جس کمانڈ کی ضرورت ہے یہ آپ کو کمانڈ آپ کو مل جائے گی اسے ہم پورا یہاں پہ کوپی کریں گے اور صرف اسکیویل کا جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ پیسٹ ہم نے کر دیا ہے اسکیویل کی فائل کو اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ڈی بی فول ڈائپ کورنٹ ڈیٹ یہاں پہ ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹ آپ یہاں پہ ڈال کے تو اس حساب سے بھی آپ اس کی جو فائل ہے وہ ہم بیک اپ بنا سکتے ہیں اور ڈیٹ تاکہ ہمیں یاد رہے کس ڈیٹ کو ہم نے بنائے ویسے یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو ہم نے یہ بیک اپ بنایا تھا ون ایسی پی سے اگر ہم دیکھیں روٹ میں آکے ریفرش کرتے ہیں بیک اپ اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ بائیس دوزار بائیس پچیس اور چھے اس ڈیٹ کو ڈی ایم اے کا جو ڈیٹ ہے وہ بھی سیٹ نہیں ہے وہاں پچیس ڈیٹ ہمارے پاس یہاں پہ شو کروا رہا ہے تو یہ اس ڈیٹ کو ہم نے بیک اپ بنایا ہے جبکہ آج ڈیٹ تھٹی ہے جسے میں ویڈیو یہاں پہ جو ہے ریکوڈ کر رہا ہوں تو اگر اب ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم نے اسے ریسٹور کروانا ہے تو ہم کس طرح سے کروائیں گے ایک چیز اور یہاں پہ آپ نوٹ کر لیجے گا اگر تو آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ آپ نے چینج کیا ہے ریڈیس وان ٹو تھری بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے اگر یہ آپ نے چینج کیا ہو تو یہاں پہ آپ پاسورڈ اپنا ٹائپ کر لیں گے ادروائز جو ہے یہ بیک اپ نہیں بنے گا تو اسی طرح جب ریسٹور ہم نے کرنا ہو تو یہ نیچے ہمارے پر ریسٹور کی کمانڈ ہے یہ بھی آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گی اسے ہم کوپی کر لیں گے یہاں پہ اور سی ڈی بیک اپ والے فولڈر کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم اسے پیسٹ کریں گے یہاں پہ پاسورڈ مانگ رہا ہے تو پاسورڈ میں نے روٹ کا دیا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو اور جو یہ فائل ہے یہ ریسٹور ہو جائے گی اگر ہم اسے دیکھنا بھی چاہیں یہ ریسٹور ہو بھی رہی ہے کہ نہیں لسٹ یوزر میں آ جاتے ہیں یہاں پہ میں یہ تین یوزر جو ہیں یہاں پہ ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں یوزر لسٹ میں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ڈلیٹ ہو چکے ہیں اسی طرح ہم یہ فائل کو ریسٹور یہاں پہ کریں گے ڈبل 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 ہیں امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہو گی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کی جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کی جائے گا اپنا بہت